میرے دفتر کا کمرہ لوگوں سے بھرا پڑا ہے دونوں فریق مجود ہیں ایک فریق اکیلی عورت پر مشتمل ہے جبکہ دوسرے فریق کے لیے اضافی کرسیاں بھی کم پڑ گئیں تو کچھ لوگوں کو کمرے کے کونوں خدروں میں کھڑے ہونا پڑا معاملہ سودھ خوری کا تھا میز پر وہ قرآن مجید پڑا تھا جسے ترجمے کے ساتھ پڑھا جانا معمول ہے سودھ خور گینگ کی ڈسی ہوئی نورین ناصر چیک ڈس آنر میں جیل بھی جا چکی ہے اور آئی روز ملتان کے کسی نہ کسی تھانے میں کسی نہ کسی بدبخت سودھ خور کی جھوٹی درخواستوں کا سامنا کر رہی ہے سودھ خوروں کے خلاف چکے میں نے کئی سال مہم چلائی اور سیکڑوں متاثرین کو اللہ کے کرم سے سودھ خوروں سے نجات دلائی لہٰذا سودھ خوروں سے لٹنے والے رابطہ کرتے رہتے ہیں دونوں فریقین کے سامنے میں نے شرط رکھی کہ بعد قرآن مجید کی سودھ سے متعلقہ آیات پر حلف سے شروع ہوگی باوضو نورین ناصر اٹھی اس نے قرآن کی مقصود آیات پر ہاتھ رکھا کلمہ شہادت پڑا اور اپنے ساتھ ہونے والی ظلم اور دھوکے پر مشتمل طویل داستان سنا ڈالی یہ ایسا انوکھا سودھ خوری کا کیس میری زندگی میں سنا جارہا جس میں نورین ناصر نامی خاتون نے ایک رپیہ بھی سودھ کی مد میں نہیں لیا تھا بلکہ وہ صرف کمیٹیاں ڈالتی تھی مگر چھبیس لاکھ سودھ کی مد میں دے چکی تھی یہ بہت طویل کہانی ہے کہ سودھ خور مولوی ندیم سپل کی سودھ خور اہلیہ شازیہ نے کیسے نورین کو سودھ میں پھسایا اور کیسے اس سے پلاڈ خریدنے کے بہانے چیک لئے اب باری تھی ملہ ندیم سپل نامی کسٹو کے کاروبار کی آڑ میں سودھ خوری کرنے والے چوکمہرہ والے کے سودھ خور تاجر ملہ ندیم سپل کے حلف اٹھانے کی اسے کہا گیا کہ وضو کر لیں تو کہنے لگے میں وضو سے ہوں پھر انہوں نے قرآن مجید کی انہی آیات پر ہاتھ رکھا جو سودھ سے متلکہ ہیں ندیم سپل نے برحلف طویل بیان لکھوایا جسے حرف بہ حرف لکھ لیا گیا تفصیل اس کالم کی اگلی قسط میں لکھوں گا پھلحال یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے قرآن مجید کا جو معجزہ اور انصاف اپنی آنکھوں سے کئی افراد کی مجودگی میں دیکھا اس نے میری زندگی میں مزید قوت پیدا کر دی ہے اور میرے ایمان کی تجدید کر دی ہے سودھ خور ملہ ندیم سپل کی قرآن کریم پر ہاتھ رکھ کر حلف دینے کے بعد چند ہی منٹوں میں حالت غیر ہو گئی میرے آفیس کے کمرے میں تیز چلنے والے ایسی کے باوجود وہ پسینے سے شرابور ہو گئے ان کے ہاتھ کامپنے لگے اور زبان میں لکنت آگئی ایک ہٹا کٹا صحت من نوجوان سودھ خور جس کی چار بیویاں اور سولہ بچے ہیں صرف تین میٹ میں ایسا مٹی کا ڈھیر ثابت ہوا کہ اسے دو افراد نے با مشکل سہارہ دے کر سوفے سے اٹھایا اس کے ساتھ آنے والے جتھے میں سے پھر کسی کو برحلف سودھ خور کی صفائی دینے کی جرعت نہ ہوئی قرآن مجید کا موجزہ سب کے سامنے تھا اس کا ایک جتھے دار بولا کہ ملہ ندیم سپل کہیں ڈپریشن میں خودکشی نہ کرے تو کمرے کے ایک کونے سے آواز ابری بیویوں کو استعمال کر کے سودھ خوری کرنے والے خودکشیاں نہیں کیا کرتے پھر ندیم سپل گزشتہ جمعہ تین بجے بما ثبوتوں کے ساتھ آنے کا وعدہ کر کے فرار ہو گیا اور اب نہ وہ مل رہا ہے نہ اس کے جتھے دار اور نہ ہی اس کا وکیل صفائی کہ ہم سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نہیں سن رکھا کہ میری بیٹی فاطمہ جیہاں جیہاں خطون جنت اور عالی ترین بیٹی عالی ترین اور عظیم والد کی وفات کے بعد سب سے پہلے ملاقات کی بشارہ دی گئی بھی چوری کرے تو اس پر بھی حد نافذ ہوگی ہم کس طرح کے امتی ہیں زندگی گزر گئی عملی زندگی میں دہائیاں بیٹھ گئیں حسرت ہی رہی کہ کبھی سچ اور حق کے ساتھ بھی لوگوں کے اس طرح جتھے آئیں جس طرح قبضہ مافیا اوباشوں اور سود خورے کی حمایت میں ان کے علاقے کے نامی گرامی معززین اور نیک نام سیاستدان آتے ہیں کوئی میرٹ پسند اور عوام کو لیف دینے والا افسر ٹرانسفر ہو تو خاموشی سے چلا جاتا ہے کوئی کاریگر خدمتگار اور منظور نظر ٹرانسفر ہو تو منتخب نمائندوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں پھر عرقین اسمبلی کا ہنگامی جتھا تردیب پاتا ہے اور اس محکمے کے آلہ ترین آفیسر کا گھراؤ کر لیتا ہے چھاؤنی ڈال کر بیٹھ جاتا ہے اور آڈر لے گھری وہاں سے اڑتا ہے بارہا یہ منظر دیکھیں کوئی مہتیت فائل لے کر اپنے باس کے کمرے کے بار حالت انتظار میں دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا ہے مگر تاجروں سیول سوسائیٹی اور سیاستدانوں کے جتھے دروازے کھول کر ساری ہی کرسیاں گھیر لیتے ہیں کمرے کے اندر یہ چائے چائے اور کافی کے منتظر ہوتے ہیں اور انہیں اسی انتظار کی آڑ میں گپ شپ کا طویل وقت میسر ہو جاتا ہے جبکہ چاند جملوں میں اپنا مدہ بیان کرنے والے باہر انتظار کی سولی پر لٹکے ہوئے شریف شہری اور ماتیت شرف بازیابی کے منتظر ہوتے ہیں کیا ہماری عدلیہ کے ججوں کو علم ہی کہ ان کا عملہ سودھ خوروں کا سہولتکار ہے ہزاروں افراد کو زندگی بھر کٹہرے میں کھڑے کرنے والے جب خود روزے میشر کٹہرے میں ربے کائنات کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اپنے عمال نامیں دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کے کلم سے کتنے سودھ خوروں نے سہولت پائی اور انہی کے ساتھ بیٹھے عملے نے کس طرح سودھ خوروں کا ساتھ دیا کیوں کر انہوں نے منی لانڈرنگ ایکٹ کو اپس سے پشٹ ڈالے رکھا وہاں تو کرسی کی رہونت اور تکبر کی بھی خوفناک حد تک نیگٹیو مارکنگ ہوں گی کیا ہر پولیس افسر سودھ خوروں کے خلاف منی لانڈرنگ ایکٹ سے آگاہ نہیں اگر ہے تو پھر وہ سودھ خوروں کی طرف سے حاصل کیے گئے بلینک چیک پر دستخطوں چیکوں کی سیریز نمبر اور ہینڈ رائٹنگ پہچان کیوں نہیں سکتا وہ کس بات کا پولیس افسر ہے کیا پولیس افسر آگاہ نہیں کہ وہ سودھ خوروں کا ساتھ دے کر گناہ کبیرہ کے مرتقب ہو رہے ہیں اور ساتھ ہی وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ میں دانستہ شریک رہے ہیں کیا انہیں علم نہیں کہ سودھ خوروں کی سولتکاری کرنے والا سودھ خوروں کی تحریر لکھنے والا ترقید دینے اور معابنت کرنے والا سب بدترین درجے کے گناہگاروں میں شامل ہو رہے ہیں ہاں مگر انہیں سمجھ لینا ہوگا جان اور مان لینا ہوگا کہ وہ دھتکارے جا چکے ہیں ان کی اکل و ہرد پر پردہ پڑ چکا ہے وہ دیکھتے ہیں سنتے ہیں جانتے ہیں اور مانتے ہیں مگر حق کا ساتھ دینے کی توفیق ان سے چھین لی گئی ہے اور اس سے بڑھ کر کہ کوئی انسان اور کیا دھتکارہ جا سکتا ہے